اسلام علیکم میرا نام سوہیب حاضر و اکنی انفرومیٹی ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ دس مرلہ ڈبل سٹوڑی گری سٹرکچر بنانے پر کتنا خرچ آئے گا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل پاکستان میں جو مٹیریل کی کاؤسٹ ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے تو میں نے سوچا کہ دس مرلہ ڈبل سٹوڑی گری سٹرکچر کی کاؤسٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے موجودہ مٹیریل ریٹس کے مطابق تو آج کا جو مٹیریل کے ریٹس ہیں اس کے مطابق آپ لوگ کے ساتھ آج دس مرلہ ڈبل سٹوڑی گری سٹرکچر کی کاؤسٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اگر آپ لوگ اپنا دس مرلہ گری سٹرکچر بنانے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کا کتنا خرچہ ہوگا تو چلیں سٹار کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ روکیسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دس مرلہ جو فنشنگ کی کاؤسٹ کی ویڈیو ہے وہ بھی آپ لوگ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیں سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے ہمیں جو بیسک چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں انٹیں چاہیے ہوتی ہیں تو دس مرلہ ڈبل سٹوڑی گریس سکچر پر تقریباً نوے ہزار ہماری انٹیں لگیں گی تو آج کل پاکستان میں انٹوں کا جو ریٹ چار رہا ہے وہ تقریباً ساڑھے تیرہ ہزار روپے کی ایک ہزار انٹ ہمیں ملتی ہے تو اس طرح نوے ہزار انٹیں جو بنیں گی وہ تقریباً بارہ لاکھ پندرہ ہزار روپے ہمارا انٹوں پر خرچائے گا دس مرلہ ڈبل سٹوڑی گریس سکچر پر اس کے بعد جی سیمٹ کے بیگ ہمارے لگیں گے تقریباً ایک ہزار بیگ ہمارا سیمٹ لگے گا آج کل پاکستان میں سیمٹ کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً سات سو پچاس روپے پر بیگ ہے تو اس طرح ہمارا جو سیمٹ پر خرچائے گا وہ سات لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہمارا سیمٹ لگے گا اس کے بعد جی ریٹ ریٹ ہماری لگے گی تقریباً پندرہ بڑی ٹرالیاں ٹرالیوں میں آپ لوگ کو بتا دوں تقریباً پندرہ ٹرالی ہماری ریٹ لگے گی ایک ٹرالی کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے دس ہزار روپے ہے تو اس طرح ہمارا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہماری ریٹ پر خرچائے گا اس کے بعد جی بجری دس مرلہ ڈبل سوڑی گری سٹکچر پر تقریباً دو ہزار کیوبک فٹ ہماری بجری لگے گی تو ایک کیوبک فٹ بجری کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تقریباً پچانوے روپے پر کیوبک فٹ ہے تو تقریباً ایک لاکھ نوے ہزار سوری ہاں ایک لاکھ نوے ہزار روپے ہماری بجری پر خرچائے گا دس مرلہ ڈبل سوڑی گری سٹکچر پر اس کے بعد جی سٹیل سریعہ جیسا کہ آپ لوگوں کا آئیڈیا ہے کہ آج کل سریعہ کا جو ریٹ ہے وہ پاکستان میں کافی بڑھ چکا ہے تو آج کل جو آج کا ریٹ ہے سٹیل کا وہ تقریباً دو سو روپے پر کیجی ہے تو اس طرح جو ہمارا ٹوٹل سریعہ لگے گا دس مرلہ ڈبل سوڑی پر وہ تقریباً پانچ ٹن یعنی کہ پانچ ہزار کیجی لگے گا تو سریعہ کی جو قیمت بنی ہے وہ تقریباً دس لاکھ روپے ہمارا سریعہ پر خرچائے گا دس مرلہ ڈبل سوڑی گری سٹکچر پر اس کے بعد جی گھسو بنیادوں میں جو ہم گھسو فل کرتے ہیں بنیادوں کی چنائی مکمل ہونے کے بعد گھسو کی جو خرچہ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ روپے ہمارا گھسو پر خرچائے گا اس کے بعد جی سینٹریک اسمان تقریباً ڈھائی لاکھ روپے ہمارا سینٹریک اسمان پر خرچائے گا سینٹریک اسمان جو ہم انڈرگراؤنڈ سیورج اس کے علاوہ سیورج ڈالتے ہیں واشروم کا جو کام ہوتا ہے وہ تقریباً ڈھائی لاکھ روپے کا وہ خرچ ہے اس کے بعد بجلی کا سمان کا جو خرچ ہے تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہمارا بجلی کے سمان کا خرچ آئے گا گری سٹرکچر تک اس کے بعد جی روڑی فرش کچھو کرنے وقت ہمیں جو روڑی چاہیے ہوتی ہے تقریباً پچیتر ہزار روپے کی ہمارا روڑی کا خرچ ہے چھت کی ٹائل کا لم سم جو خرچ ہے تقریباً دو لاکھ روپے جس میں ہماری ٹائل مٹی چھت کی جو وارٹرپوہ فنگ ہے دو لاکھ روپے و خرچ ہے اس کے بعد مین گیٹ اور چوکاتھے اور اس کے علاوہ سیفٹی گرلز مین گیٹ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے سیفٹی گرلز تقریباً دو لاکھ روپے اور چوکاتھوں کا جو خرچ ہے تقریباً 1 لاکھ روپے اس طرح ہمارا جو ٹوٹل خرچہ مین گیٹ چوکاتھوں کا جو بنے گا تقریباً چار لاکھ پچیت سزار روپے ہمارا خرچہ ہے چکاٹھوں مین گیٹ اور سیفٹی گریلز کا اس کے بعد جی سب سے اہم چیز آ جاتی ہے لیبر کاؤسٹ تو ہمارا جو دس ملہ ڈبل سٹوڑی گری سٹرکچر کی جو لیبر کاؤسٹ آئے گی تقریبا چودہ لاکھ روپے ہمارا لیبر پر خرچ آئے گا یاد رہے دس ملہ ڈبل سٹوڑی گری سٹرکچر کا جو کورڈ ایریا ہوتا ہے مومن وہ تقریبا 3400 سکیر فیٹ ہوتا ہے تو یہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ کاؤسٹ شیئر کی ہے تقریبا 3400 سکیر فیٹ کورڈ ایریا کی ہے تو یہ آج کا ریٹ ہے ٹوٹل کاؤسٹ جو ہماری بنی ہے دس ملہ ڈبل سٹوڑی گری سٹرکچر کی وہ تقریبا 60 لاکھ روپے بنی ہے تو یہ صرف آج کا ریٹ ہے اگر آنے والے وقتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو آپ لوگ کی کاؤسٹ بھی میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو تو ٹوٹل کاؤسٹ 60 لاکھ بنی ہے تو اگر آپ لوگ اپنا دس ملہ ڈبل سٹوڑی گری سٹرکچر بنانے جا رہے ہیں آج کل کے دور میں تو تقریبا آپ لوگ کا 60 سے 62 لاکھ روپے آسانی کے ساتھ خرچہ آ سکتا ہے دس ملہ ڈبل سٹوڑی گری سٹرکچر بار تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ لوگ اس کی فنشنگ کی کاؤسٹ بھی بتائیجے آپ لوگ کے ساتھ تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیاء رکھئے اللہ حافظ